دوستو آج ہم جس کاروبار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ کمال کا بزنس ہے چوبیس گھنٹوں میں آپ نے صرف اور صرف دو گھنٹے کام کرنا ہے اور ہزاروں روپے کا منافع آپ اس سے کما سکتے ہیں اور اگر مہانہ منافع کی بات کریں تو آپ اس کاروبار سے لاکھوں روپے کا منافع آسانی سے کما سکتے ہیں دوستو آج کا کاروبار کون سا ہے اس کے لیے کون سی مشین کی ضرورت پڑے گی کتنی انویسمنٹ آپ لوگوں کو درکار ہوگی تمہار تطفیلات بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بزنس کرو کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن پر کلک کر لیجئے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ہے دودھ سے کریم کو الگ کرنے والی مشین کا یہ مشین دودھ کو گرم کیے بنا ہی دودھ سے کریم کو الگ کرتی ہے جو کہ دودھ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس دودھ سے پہلے ہی کریم الگ کی جا چکی ہوتی ہے اب کریم کی بات کی جائے تو دس کلو دودھ سے صرف اور صرف ایک کلو کریم ہی نکلتی ہے یعنی ایک مندودھ سے صرف چال کلو کریم نکلے گی اور یہ مشین دو گھنٹے میں بیس مندودھ سے کریم نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی آپ دو گھنٹوں میں اسی کلو کریم بنا سکتے ہیں اس کے منافع کی اگر بات کریں تو ایک کلو کریم کی اگر فروقت کرنے کی بات کریں تو ایک سو بیس رپے کا منافع اس پہ آپ کو ملے گا اسی کلو کریم سیل کرنے پر آپ کو تقریباً آٹھ ہزار سے زائد کا منافع ہوگا لیکن روزانہ اتنے زیادہ منافع کے لیے اولین شرط ایک ہی ہے وہ ہے مارکٹنگ اگر آپ اسے اچھی مارکٹنگ کرتے ہیں کشمور کو اچھے سے گائیڈ کر لیتے ہیں تب ہی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کریم بنا کر ہم کن کو اور کیسے فروغ کر سکتے ہیں تو دوستو جن سے آپ دودھ لیں گے آپ ان کو بھی کریم فروغ کر سکتے ہیں بیکریوں پر بھی آپ دے سکتے ہیں پکوان سینٹر والے بھی آپ سے لے سکتے ہیں آپ اس کریم کو فروغ کرنے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اس سے زیادہ کریم نکالنا چاہتے ہیں تو اس مشین کے اوپر موٹر لگا کر آپ اس کو اور تیز کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ کام کریں گے تو منافع بھی زیادہ ملے گا دوستو بات کرتے ہیں مشین کی اس کام کے لیے آپ کو ایک عدد مشین کی ضرورت پڑے گی یہ مشین آپ کو تقریباً اسی ہزار روپے سے لے کر ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی آسانی سے مل جائے گی جو کہ آپ کو برنث روڈ لاہور سے لینی پڑے گی یا آپ کے قریب کوئی بھی مشینری سٹور ہو تو آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں شاید آپ کو وہاں سے بھی مل جائے اس مشین میں بجلی کا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس مشین کو آپ گھرے لو کنیکشن پر بھی بہ آسانی چلا سکتے ہیں اس مشین کو اپریٹ کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اس مشین میں بس ایک سائٹ سے دودھ ڈالنا ہوتا ہے اور مشین کو آن کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ایک سائٹ سے کریم نکلنا شروع ہو جائے گی اور ایک سائٹ سے کریم کے بغیر دودھ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا بعد میں آپ اگر چاہیں تو اس کو کھولا بھی سیل کر سکتے ہیں یا اگر پیک کر کے آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ کو الگ سے ایک پیکنگ مشین لینی پڑے گی اور اپنی پیکنگ بنوانی پڑے گی جس پیکنگ کے اندر آپ اس کو پیک کر کے آسانی سے سیل کر کے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ زبزہ بزنس آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا مزید سر کے بزنس آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے ہماری فیملی کا حصہ بننا ہرگز نہ بھولیں ہمیں دیجئے آج کی اس ویڈیو میں اجازت اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان